سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے آپ کے بیٹس کا میل اور فیمیل کا ڈیفرنس اکثر نئے شاید کہ ان کو اس کے بارے میں بتا نہیں ہوتا کہ میل کون سا ہے اور فیمیل کون سی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو میل ہوگا اس کی جو نوز کا کلر ہوگا وہ بلکل ڈارک بلو ہوگا جبکہ جو فیمیل ہوگی اس کی چونج کا کلر یا تو وائٹ ہوگا یا تو براؤن کلر میں ہوگا فیمیل کی چونج کی اوپر جو ناک ہوتا ہے اس کا کلر براؤن تب ہوگا جب اس کا بریڈنگ موڈ ہوگا یعنی کہ بریڈ کرنا چاہے گی اور اس طرح جب میل کا بریڈنگ موڈ ہوگا تو اس کی جو نوز کا کلر ہوگا وہ بھی ڈارک بلو کلر میں ہو جائے گا اس سے آپ کو بجیس پیرٹ میں میل فیمیل کا اندازہ ہو جائے گا میل فیمیل کے ڈیفرنس کے ساتھ ساتھ اسٹریلین پیرٹس کی بریڈنگ کے لیے جو بیسک چیز ہوتی ہے ہوتی ہے آپ کے برڈز کی ایج بجیس پیرٹس تقریبا پانچ سے چھ ماہ کی عور میں اچھی طرح بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں دب آپ دیکھیں کہ آپ کے برڈز کی آئی کے اندر ایک رنگ آ چکا ہے یعنی کہ آنکھ کے اندر ایک رنگ ہے ان کے جو ہیڈ کا کلر ہے بالکل کلیر ہو چکا ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایڈلٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ پٹھوں سے یہ نکل آئے ہیں اور اب یہ بریڈ کے قابل ہیں تب ہی آپ اپنے برڈز کو مٹکی وغیرہ پروائیڈ کریں تاکہ وہ اس میں جلدہ جلد بریڈنگ سٹارٹ کر دیں اگر آپ کے سیلین پیرٹس کیجز میں بڑے ہوئے تو تقریبا وہ چھین سے سات ماہ کی عمر میں بریڈ کے قابل ہو جائیں گے اور اگر وہی برڈ کلونی میں بڑا ہوگا تو وہ تقریبا چار سے پانچ ماہ کی عمر میں بریڈ کے قابل ہو جائے گا کیونکہ کلونی میں برڈ جلدی میچور ہوتا ہے اس کو اچھی فلائی ملتی ہے وہ باقی برڈ سے کافی کچھ سیکھتا ہے اور وہ جلدی بریڈنگ کی طرف آتا ہے اگر آپ ایک کیجز میں ایک پیر کو رکھیں گے تو اس کی بریڈنگ آپ کے لئے مشکل ہوگی لیکن اگر آپ تین چار پیرز کو ایک بڑے کیج میں رکھ دیتے ہیں تو تب آپ سچلین پیرٹس سے کافی آسانی سے بریڈنگ لے پائیں گے اب آتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے کیج اور کلونی کے بارے میں اگر آپ سچلین پیرٹس کے ایک پیر سے ایک کیج میں بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم ڈیٹ بائی ڈیٹ فوڈ کا کیج اپنے بجیز پیرٹس کو لازمی پروائیڈ کریں اگر آپ اس سے چھوٹا کیج اپنے برڈس کو دیں گے تو تب اس کو اس کے اندر بلکل بھی فلائی نہیں ملے گی اور وہ بریڈنگ کی طرح بلکل نہیں آئے گا ایک جگہ پر بیٹھا رہے گا تو اس لئے کم از کم ڈیٹ بائی ڈیٹ فوڈ کا کیج پروائیڈ کریں اور اگر آپ کلونی میں برڈس کو رکھنا چاہتے ہیں تو کلونی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ سب ہی برڈس کو اچھی فلائی ملے اور سب ہی مٹکیوں کے درمیان مناسب فاصلہ بھی ہونا چاہیے کلونی میں آپ نے ایسے نہیں کر دینا کہ ایک دو بھائی دو کی کلونی میں آپ پانچ پیار رکھ لیں چھے پیار رکھ لیں تو اس طرح ان کی فائٹ والا مسئلہ بھی آپ کے پاس آئے گا اور بریڈنگ میں بھی کافی مسائل آپ کو آ سکتے ہیں کلونی میں شاہ بڑی رکھیں تاکہ برڈس کو فلائی ملے کسی قسم کی چربی والا مسئلہ ان کے ساتھ نہ آئے اب آتے ہیں اس ویڈیو کے تیسرے پوائنٹ کی طرف اور کافی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اور ایک چیز آپ کو میں ریگمنٹ کروں گا کہ اس پوائنٹ کو تھوڑا آپ غور سے سنیے گا جو کہ سٹیلنگ پیارٹس کی فوڈ کے متعلق ہے میں آپ کو بجز کی پیارٹس کے سیڈ مکس کے بارے میں بتاؤں گا سوٹ فوڈ کے بارے میں بتاؤں گا اور گرین فوڈ کے بارے میں بھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیڈ مکس کے بارے میں تو آپ نے سیڈ مکس میں سٹیلنگ پیارٹس کو باجرہ کنگنی سنفلاور سیڈز اور موجی وغیرہ کا استعمال کرنا ہے آپ چاہیں تو مارکیٹ سے بنا بنا سیڈ مکس بھی لاسکتے ہیں ورنہ میں ڈسکرپشن بوکس میں اس ویڈیو کا لنک لگا دوں گا جس کے بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے کس طرح سے آپ سیڈ مکس تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سردنگیں ہیں تو تب آپ اس کے اندر ایک پاؤ بنگ کے بیج اور ایک پاؤ قدو کی بیج بھی ڈال دیں تاکہ برٹس کوئی ایکسٹرا نیوٹریشن ملے اور وہ جلدی بریڈنگ کی طرف آئے اب بات کرتے ہیں سوٹ فوڈ کے بارے میں جو کہ سیڈ مکس سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے سوٹ فوڈ آپ نے ڈیلی کی بنیاد پر اپنے برٹس کو یوز کروانی ہے سوٹ فوڈ میں آپ نے برٹس کو ابلی ہوئے چاول ابلی ہوئی گندم ابلی ہوئی چھلی وغیرہ ہفتے میں ایک بار استعمال کروا سکتے ہیں یاد رہیں کہ یہ سب چیزیں آپ نے ڈے بائے ڈے اپنے برٹس کو چین کر کے یوز کروانی ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے اپنے برٹس کو ایک فوڈ بھی دینا ہے یعنی کہ انڈے کو ابلکے اس کے اندر برٹس شامل کر کے اگر آپ نے برٹس کو دیں گے تو آپ کے برٹس کی پروٹین کی کونٹیٹی کافی انکریز ہو جائے گی اس کے ساتھ اپنے برٹس کو آپ سپراؤڈ کا بھی یوز کروائیں اور مصرف اسلام کی دالے بھی بال کے اپنے برٹس کو دیتے رہے گرین فوڈ میں اپنے برٹس کو پالک میتھی اور دھنیا وغیرہ دے سکتے ہیں یہ سب چیزیں بھی ہفتے میں ایک بار یوز کروائیں ورنہ آپ کے برٹس کو لوز موشن وغیرہ لگ سکتے ہیں سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں میں اپنے برٹس کو قدو گرہ دے سکتے ہیں شملا مرچ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے برٹس کو بانگو بھی دے سکتے ہیں اور گاجر کا یوز کروائیں گے تو اس کے اندر کافی ملٹی ویٹامینز ہوں گے جس سے آپ کے برٹس کی ملٹی ویٹامینز کی کمی پوری ہوگی ان کی ہیلس اچھی رہے گی اب بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کی جو کہ بجی سپیرٹس کے ملٹی ویٹامینز کے سپلیمنٹ اور کلشیم میڈیسن کے بارے میں ہے کہ آپ نے کون سی میڈیسن دینی ہے کلشیم کے لیے اور ملٹی ویٹامینز کے لیے تو ملٹی ویٹامینز کے لیے آپ ویڈلین سیرپ دے سکتے ہیں اور کلشیم کے لیے کلشیم پی سیرپ یہ بھی دونوں آپ نے ہفتے میں ایک ہی بار اپنے برٹس کو یوز کروانے ہیں ان کا جو طریقہ کار استعمال کا یہ ہے کہ آپ نے ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں اپنے برٹس کو ڈال کر یہ دے دینا ہے اس سے آپ کے برٹس کی ملٹی ویٹامینز کی کمی پوری ہوگی اور کلشیم کی اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچرل طور پر بھی اپنے برٹس کی ملٹی ویٹامینز کی کمی پوری کر سکتے ہیں جن ویڈی ٹیبلز کا آپ کو میں نے پہلے بتایا اگر آپ وہ یوز کرتے رہیں گے تو نیچرل طریقے سے آپ کے برٹس کے اندر کلشیم آتا رہے گا اس کے علاوہ آپ برٹس کی کلشیم کی کمی مختلف چیزوں سے پوری کر سکتے ہیں جس سے نمبر ون پر آتا ہے ایگ شیل پاودر یعنی کہ ملکی کینڈلوں کے چھلکے کا پاودر دوسرے نمبر پر کٹھل فش بون یعنی کہ سمندری جاگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کلشیم کے لیے کلشیم بلوک کا یوز بھی کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھا ہے اور ایک سبزی ہوتی ہے جس کو مٹر کہتے ہیں وہ بھی کلشیم کا کافی اچھا سورس ہے وہ بھی اپنے ورڈس کو دیتے رہا کریں جب بھی آپ کی گھر میں مٹر آیا کریں اب بات کرتے ہیں بجیز پیرٹس کے بریڈنگ فارمولے کے بارے میں تو اس کے لیے آپ نے ایک کلو باجرہ لے لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا اپنے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دو کیپسیول ڈال لے ہیں ایک کا نام ہے ایویون کیپسیول اور دوسرا ہے کوڈ ڈیوار اول کیپسیول جس کو مچھلی کے تیل کی کیپسیول بھی کہتے ہیں یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے بہت سانی مل جائیں گے ان کے در آپ نے ہول کر کے ایک آئل ہوتا ہے وہ آپ نے باجرہ کو پر نچوڑ لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح اس کو آپ نے مسل کر پولیش کر لینا ہے اور یہ باجرہ آپ نے اپنے برڈس کو دینا ہے اس سے آپ کے برڈ ہیٹ پر آئیں گے اور ہنڈل پرسن بریڈنگ کر دیں گے ان سب چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنے برڈس کو مناسب پرائیویسی بھی دینی ہے یعنی کہ برڈس کے کیج کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو نہ تو آپ ڈسٹرم کرتے ہوں اپنے برڈس کو نہ ہی گھر کے بچے وغیرہ تو اگر ایسا ماہو لوگا کہ زیادہ تر بچے ان کے پاس رہتے ہوں گے یا آپ خود زیادہ تر ان کے پاس رہتے ہوں گے ان کی مٹکی وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کینڈا آیا کی نہیں جس سے بریڈنگ کافی مشکل ہو جاتی ہے اور آپ نے ایک اور بات یہ بھی خیال رکھ رہا ہے کسی قسم کا جانور بھی آپ کے برڈس کو ڈسٹرم نہ کرتا ہو یعنی کہ چوہ بلی وغیرہ یا کتب وغیرہ اگر ان کے پاس آتا ہوگا تو وہ زیادہ ڈر جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے برڈس بریڈنگ نہیں کرتے اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے لاس پوائنٹ کی کہ آپ نے کس قسم کا محول اپنے برڈس کو دینا ہے جو آپ کے برڈس کو پسند آ جائے اور اس میں بریڈنگ سٹارٹ کر دے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹکس کے بارے میں تو آپ نے سٹکس جب بھی لگانی ہے ان کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر کے لگانا ہے کسی قسم کی لچک ان کے اندر نہیں چھوڑنی تاں کہ جب آپ کے برڈس میٹنگ کریں تو انہیں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ جو آپ نے مٹکی لگانی ہے وہ بھی آپ نے بلکل کورنر میں لگانی ہے اور جتنا اوپر کہو سکے آپ لگائیں گے تب ہی آپ کے برڈس کو مٹکی پسند آئے گی اور فیمل اس کے اندر جائے گی اور جو سٹک ہوگی وہ بھی آپ نے مٹکی کے بلکل سامنے لگانی ہے ٹمپریچر کا بھی کافی خیال رکھنا ہے تقریباً 23 سے لے کے 25 دگری سینٹی گلیٹ کے دمیان اگر ٹمپریچر ہوگا تب ہی برڈس بیلٹس میں بریڈنگ کریں گے اگر ہم نیچرلی دیکھیں تو تقریباً سبتمبر سے لے کے اپریل تک ایسا ہی انوائرمنٹ ہوتا ہے تو آپ سبتمبر سے لے کے اپریل تک برڈس بیلٹس سے بریڈنگ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیڈیٹی کا بھی کنٹرول کرنا ہے یعنی کہ 50 سے 70 کے دمیان اگر ہمیڈیٹی ہوگی تو برڈس کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے انڈوں کے لیے بھی تو یہ کچھ ٹپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ نے برڈس سے 101% بریڈنگ لے سکتے ہیں